نانڈر میں ان دنوں توفان گرمی پڑھ رہی اس گزمی سے آدمیات جانورہ پرندے سوٹ بہت پریشان دکھ رہی اس سال دھپکالہ اپنی پوری جوانی پہ آیا والا دکھ رہا صبح نو بجے سے صورت کی گرم کرنوں سے شہر گرم ہو رہا اور تا مردان بچے سوٹ اس گرمی سے حیران ہیں گرمی سے انسانوں کا یہ حال ہے تو جانوروں کا پوچھوچ نکو وہ بے زبانہ کیا بودھیں گے کہ تب ہی پانی پیئے تو پیاس نہیں بجھری اس واسطے شربتوں لسی گنے کے رس موسم بکی رس کی دکانے پر لوگاں اڑیا پڑ رہی گرمہ گرم تاری کھانے والے بھی تھنڈی تاری مانگا رہی چائے پہ چائے انڈے لینے والے ایک دو گلاسیں چائے پی رہے گھر سے باہر نکلے تو روڑا گرم گھر میں بٹھے تو تینہ گرم ٹیکہ لگا کے بٹھے تو دیوانہ گرم دکھ رہے عورتوں کا تو بہت برا حال ہے ان کا پوچھوچ نکو گھر سے میک اپ کر کے نکلے تو گالا پو پسینے سے رینا پڑ رہی سو میک اپ غارہ تھوڑا جوان چھکرے چھکریاں موپے ڈھاٹے باندھ لے کے پھر رہی لائٹ کھاتے والے کبھی بھی لائٹ بن کر دے رہے پرانی کاپیوں کے پٹھوں کے اچھے دن آگئے لوگا پٹھوں کو پنکھا بنا دے کو ہوا کر رہے ہیں شادیوں کا سیزن چل رہا اس وقت شادی خانوں میں لوگوں کی جھمبر دکھ رہی کٹی بھی گرمی پڑو شادی خانے کا رش کم نہیں ہو رہا اب تو دولے والے آخات میں آئس کریم بھی جو بول رہے بچارے دولن والوں کو آئس کریم نہیں آفت بن کو آ پڑی لوگا چکن پہ کم آئس کریم پہ زیادہ ہاتھ مار رہے ہیں اب شہر میں مٹی کے رنجنوں کی پانپوئیاں نہیں دکھ رہی بلکہ فیلٹر پانی کے ڈبے جہاں بولے وہاں دکھ رہی پانی کا دندہ زوروں پہ چل رہا تھے ماں وہاں بچوں کے باستے بہت پریشان دکھ رہی بچے اور گھر والے باہر جارے تو ان کی جیبخ میں سفید پیاس کی ڈنیاں ڈال رہی جتے جیبہ اٹھے ڈنیاں پیاس کے دکھ رہی جو لوگاں جمعہ کو زمعہ نہ آتے تھے اب روز نہ نکا سوچ رہی کارپورشن والے بھی موخش سے فائدہ اٹھا لے رہے دو دن کے بعد کا بول کو چار دن کے بعد نلو کو پانی چھوڑ رہی کام نہیں بھی رہا تو چھک رہاں آنکھوں پہ کلر آئے نکا لگا کو گھر سے باہر نکل رہی پائے لے تو نانڈڑ میں باغاں گاڑا نچ نہیں ہے جو ہائے سو وہاں بھی گردی دکھ رہی نانڈڑ میں ٹیمپریزر بھائی اس کے اوپر ہو گیا کھتے ادھر موسم کا محکمہ بول رہا تھا کہ گرمی ہور پڑھنے والی ہے دن بہ دن دھوپ بڑھتی جا رہی ہے حرارت کافی اس کے مارکٹ کے اندر زیادہ ہوتے جا رہی ہے جس کے احتیاطی تدابیل کی ضرورت ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ باہر نکلنے سے پہلے ایک سفید دستی اس کے سر پہ ہو اس کا استعمال کرے دارک گاؤگلز لگائیں اور دھوپ میں زیادہ تر نہ نکلیں تو ہی بہتر ہے کیونکہ زیادہ چار بجے کے بعد پانچ بجے کے بعد اگر اچھے نکلتے ہیں تو یہ عام انسان کی صحت کے لئے بہتر ہے ورنہ ہیٹ سٹروک جو کہتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ دھوپ لگنے کی وجہ سے اس کے جسم کا پانی کم ہو جاتا ہے چکر آتی ہے اور انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے ایسے حالات کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور دھوپ سے بچیں ایسے حالات میں اگر جو کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک سپیشل یونیڈ بھی ترکاری دعواخانے کے اندر خائم کیا گیا ہے جہاں پر گرمی سے بچنے کے لئے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں ڈاکٹر کی ٹیم اور بہت سارے جو ہے علاج جہاں پر جو ہے گلوکوس کی لگانے کی سہولت و غرہ بھی دستیاب ہے اسی طرح سے جب ایک دم ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو لوگ زیادہ تر تھنڈا پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں دھوپ میں سے آنے کے بعد ایک دم تھنڈا پانی پیتے ہیں تو سڈن چینج ان ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے گلے بھی بہت زیادہ خراب ہوتے رہتے ہیں ٹانسیسک بہت زیادہ متاثر ہوتے رہتے ہیں پیشنٹ کو سردی زخام خانسی یہ بیماریاں جو ہے کامن ہوتی جاتی ہیں جس کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر ہی بہتر علاج ہے اور کامن بہت سارے انفیکشن ہیں جسے جیسے کہ گال پھوکی کی شکایت ہے بہت سارے مریض جو بچے آ رہے ہیں گال پھوکی کے شکار ہیں اور یہ بیماری ایک دوسرے سے ہونے والی ہے گھر میں اگرچہ کسی ایک کو بیماری آ جاتی ہے تو تمام تر گھر کے باقی کی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے مریض کو تھوڑا سا جو ہے اس کا کھانا اس کا گلاس ہو رہا یہ چیزیں جو ہے دور رکھنی چاہیے اسے اس کے الگ رکھنی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ کلر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کلر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو پانی دالا جاتا ہے وہ پانی بہت دنوں تک اس کو بدلتے نہیں ہیں اس کے اندر مچھروں کی بہت زیادی تعداد جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مچھر ڈینگو مچھر کہلاتے ہیں ڈینگو مچھر جو ہے ساف پانی کے مچھر ہوتے ہیں اور یہ مچھر جو ہے دن کے ڈائم پہ پیشنٹ کو کاٹتے ہیں دن کے ڈائم پہ پیشنٹ کو کاٹنے کی وجہ سے اسے بیماری ہو جاتی ہے ڈینگو کا بخار اسے آ جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کا جو ہے زیادہ ٹیمپورچر آنے کی وجہ سے پلیٹ لیٹس ہو گئے یہ تمام تر چیزیں ہیں اس کے جسم سے کم